جی آج بول برین ڈے فوکس کرتا ہے کہ برین کو کیسے ہم ہیلتی رکھیں اور بڑتی عمر کے ساتھ بھی کیسے ہم ایکٹیو رہ سکیں اور مینٹی آلائیو اور اجائل رہیں اس کے لیے یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ کوئی ایسا کوئی سپیشل فارمولا یا سولیشن ڈھونتے ہیں سولیشن بڑی سمپل ہیں اگر ہم ریگلرلی ایکسرسائز کریں پروپرلی سوئیں اور اچھا کھانا کھائیں جو ہم لوگ میڈیٹرین ڈائیٹ بولتے ہیں وہ اس کو کھائیں اور نئی نئی چیزیں سکنے کو برین کو چیلنج کرتے رہیں صرف ٹی وی پہنا لگے رہیں وہ سب کریں اور سوشلی انٹرائٹ کریں اور ان چیزوں کا جو سیون ہے جیسے کہ ہم لوگ الکوہل تباکوں کو آوائیڈ کرنا کافی چائے پی لیں پر کافی جیسے چار کپ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ان سب چیزوں کو ہم دھیان رکھیں تو ہم برین کو لمبے ٹائم تک ہیلڈی اور ایکٹیو رکھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو یوگ یا پھر دھیان اس ویڈی سے بھی کیا برین پر کچھ ایکس کر سکتا ہے آپ نے بہت کل اچھا کوشن پوچھا یہ میں بتانے سے رہ گیا یس یوگا جو ہے یوگا کا مطلب ہوتا تھا یوک جوڑنا مائنڈ اور برین کو جوڑنا ہے تو یوگا جو ہم ایکسرائز والا یوگا دیکھ رہے ہیں فرسٹ ٹیپ آف یوگا ہے اس کے آگے میڈیٹیشن آتی ہے ان چیزوں سے دماغ کو ریلیکس ہونا دماغ کو ہیلڈی رکھنا میں بہت ہی مہتوپون ہے اس کو میں سپریچوالیٹی نہیں ماننا چاہیے ایک طرح سے برین کو ہیلڈی رکھنے کے لیے جو میڈیٹیشن سیکھنا یوگا کرنا یہ لانگ ٹرم بہت ہیلڈی ایکسرائز ہے بچوں میں کبھی گئی دیرہے کو ملتا ہے کہ یاد نہیں ہوتا بچوں کو وہ کیا بیماری ہوگا دیکھئے وہ کہنا ایسے مشکل ہے یاد نہ ہونے کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں اگر کوئی بچہ جرو سے زیادہ یاد نہیں کر پا رہا لگنا پرولم ہے تو پھر کسی سائیکالوجیس کو ملا کے انیلیسز ہونا چاہیے کہ اس بچے کو کیا ہے جنرل سٹیٹمنٹ جانا ٹھیک نہیں ہے خان پان میں کیا بدلات دیا جا سکتے ہیں آج کیا سمجھ کیا ہے جس سے ہی بین جو جاتا ہوتیوں پر کھیل بھی نہیں خان پان میں یہ ہی ہے کہ ہمارے کوئی میٹین ڈائیٹ جو ملوے فروٹس ویجیٹیبلز نٹس زیادہ لینا اور اپنا نون ویج کو کم رکھنا اور نون ویج لینا بھی ہے جو ہم وائٹ میٹ بولتے ہیں جیسے فش ہونا یا چکن ہونا میٹس کو کم کھانا سالٹ کو ڈائیٹ میں کم رکھنا رات کو کھانا کم کھانا اور جلدی کھانا سونے سے دو تین تین گھنٹے پہلے سونے کا کھانا یہ سب چیزوں گھر کا کھانا زیادہ کھانا یہ بھار کا جم فرائیٹ پروسیس فوڈ ہے وہ بہت ہامفل ہے ان سب چیزوں کو دھیان رکھ کر کے فوڈ اچھلے دیکھا گیا ہے کہ دوانیوں سے زیادہ فوڈ ایفیکٹیو ہے فوڈ جو ہم لے رہے ہیں وہی بوڈی بندری ہے سب کرا جا سکتا ہے